وہ آپ کا ایک بیان ہے پہلے تو اس میں ذرا جو آپ نے کہہ دیا کہ جی ڈیفالٹ ہو گیا ہے بچہ سب کچھ ایگری بھی جو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ نہیں ہوا لیکن کنگلے تو ہم ہو گئے میں ہیں میں نے وہ یہ ریالائزیشن ہونی چاہیے ہمیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ جو بروے کار لائے ہوئے ہیں وسائل میں سبت ہوں وسائل تو بہت زیادہ ہیں ہمارے الحمدللہ لیکن ہم بروے کار نہیں ہیں زیادہ تر ہمارے وسائل جو ہے کرپشن کی نظر ہو گئے ہوئے ہیں جتنے ہمارے وسائل اس وقت ایکشلائز ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوئے تھے اس میں بھی ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ میں آج کی دو پہلے لیٹس خبروں جو آپ پہ بات کرلوں آج چیئرمن نیب آفرہ سلسان صاحب ریزائن کر گئے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ ایسے کاموں کا کہا جا رہا تھا جو میں تیار نہیں تھا اس کے اوپر اور میں نے بھی کل کمپرمائز نہیں کرنا یہ تو اور تکیویت ملے گی پی ٹی آئی کے بیانیے کو دیکھیں نیب جو ہنسی ہے وہ میسیوز ہو رہی ہے اور آج ہی نیب نے ایک آرڈر نکال دیا نیا انکوائری کھول دی اور خان صاحب کو بلالیا نوم آرچ کو اور اس میں وہ گھڑیوں کا اور تمام کے جی آکے اس کا حساب کتاب بتائیں انہوں نے کہا جی مسیوز آف آتھارٹی ہے اور بریچ آف ٹرسٹ ہے اور ان لیگل گین آپ کا ہے جو آپ نے یہ بھیچے ہیں اسے رولیکس ووچز وہی آپ کی جو فیموز گریف والا سیٹ وہ سارا ہی سب کچھ اسے بلا لی ہے پھر یہ خبر بھی آئی ہے کہ نیب کی ایک ٹیم دبائی بھیجی جا رہی ہے وہ فراغ ہوگی اور ان سب کے اوپر کے ان کی ریکاوری کے لیے یا جو بھی کریں گے جا کے نیب کا چیئرمن ریزائن کرتا ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہی کہا جا رہا تھا ان کو جو وہ نہیں مانے انہوں نے ریزائن کیا میں نے نہیں خیال کہ ان دو چیزوں میں کوئی کنیکشن ہے آفتاب سلطان صاحب بڑی انٹیگریٹی والے بیورکریٹ رہے ہوئے ہیں پولیس آفٹر رہے ہوئے ہیں ہمارے نیب کے بھی سربرا رہے ہوئے ہیں میں ذاتی طور پر ان کی بڑی عزت اور اعترام کرتا ہوں ان کی انٹیگریٹی بیونڈ ڈاوٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس موجودہ دور میں ہو سکتا ہے میں سپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ کراس فائر میں نہ آنا چاہتے ہوں جس قسم کی فائر خیال صاحب کہا ہے کہ میرے سے کچھ ایسے چیزیں مجھے کہا جا رہا تھا جو میں کرنے پر تیار نہیں تھا اور میں نے کہا کہ میں شرائط کے ساتھ نوکلی نہیں کروں گا اب چیرمن نیب کو عام آدمی تو کہہ نہیں سکتا یا اس دفتر میں کوئی کہے گا جہاں آپ سیویلین کے پیسٹی میں بیٹھتے ہیں یا کوئی ادھر کہے گا جہاں آپ واحد سیویلین کے پیسٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے کہیں سے تو کوئی کہہ رہا تھا نہیں میرا میرا نہیں میں جو بھی بات کروں پیورلی سپیکولیشن ہوگی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا نجائز کام ان کو جس طرح پی ٹی آئی کی اکومت میں کہے گئے جو ہے نجائز کام اور سراسر نجائز کام کے میں اپنی مثال دوں گا اور بہت سری اور مثالیں بھی میری لیڈرشپ کی مثالیں ہیں میاں نواز شریف کی مثال ہے مرجم کی مثال ہے یا شباز شریف کی مثال ہے پورے خاندان کی مثال ہے ساد رفیق ہے رانہ سناولہ ہے شاید عباسی ہے مفتہ ہے ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ بیس لیس کیس جن کا کوئی وجود بھی نہیں تھا انسی چھوٹ کیے گئے اور جسٹس جوید اقبال صاحب جو ہے وہ آج بھی مسنگ پرسن کے کمیشن کے اور پتہ نہیں کس کس کمیشن کے چیئرمین ہے تو آپ کی حکومت ہے میں اسی پہ آنے لگا ہوں مطلب آپ نے یہ سوال پوچھنا تھا بہرحال میرا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کتاب کے مطابق وہ نہیں ہوتی میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ تو انہوں نے کہا یہ سارا کچھ کہا مانا انہوں نے ان کا ہر قسم کے عمران خان کے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹوٹلی یہ آپ کے خیال میں لنک کوئی نہیں ہے اس طرح تمام جو چیزیں آج ہوئی ہیں نہیں ان کو کوئی لنکج نہیں ہے دیکھیں یہ تو پیٹنٹلی آلیڈی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سب سے بڑی اس بات ہے کہ ان کی جو جمع کرانے کی تاریخ ہے وہ بات کی ہے اور گھڑییں پہلے بکی ہوئی ہیں یہ سب سے بڑی انوملی جو ہے ساری ٹرانزیکشن میں یہ ہے کہ انہوں نے بیج کے جو اس کی پرسیڈز تھی ہیں سیل پرسیڈز تھی ہیں ان میں سے جا کے پھر توشہ خان میں پیسے جمع کرائے اور جو ڈیفرینشل تھا جو کروڑا روپے میں تھا وہ پروفٹ بنا لیا تو ای ٹنک ایٹس ایٹس سامتھنگ کہ انٹینٹ اس انٹینٹ کے ساتھ یہ توشہ خانہ سے یہ فیسیلٹی لی گئی کہ میں نے اس سے پروفٹ بنانا ہے چلے میں کہتا ہوں آپ نے پرسیکیوٹ کیا یا پروسیکیوٹ کیا آپ نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا سیریسلی گراؤنڈ پر کیا کچھ فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا سارا زور اس پر آ گیا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا میرا اپنا خیال ہے کہ آپ جو کہیں ٹھیک ہے ہمارے جو سٹینڈڈز ہیں جس طرح کل انہوں نے کہا جی کہ رول موڈل ہے ہمارے لیے عمران خان ہے تو میں نے دعا کی تھی جنہوں نے یہ کہا ہے میری دعا ہے کہ ان کی آلال آج جو ہے اس رول موڈل کی طرح ہو میں نے تیلوین پر کہا تھا تلت کے پروگرام میں بیٹھ کے تو یہ تو ہمارے ہر قسم کے جو سٹینڈڈڈ ہیں جو بار ہے اس کی ہر قسم کی چیز کی ایک انہوں نے کچھ پایا ہوا ہے اون فیل کو چھپایا ہوا ہے ذرائع تو آج تک نہیں بتایا ذرائع بھی انہوں نے بتا دی ہوئے سب کے بتا دیا کہ کہاں کوئی کیس ہے اون فیل کا ان کے خلاف ابھی ہم موریلٹی پہ بات کر رہے ہیں اب آپ لگیلٹی بنا جائے میں لگیلٹی کی بات کر رہا ہوں موریلٹی کی بات کر رہا ہوں ہر چیز جو لیگل ہوتی ہے یا لیگل ہوتی ہے اس کو موریلٹی کے اوپر بھی دھرائی کو پڑھتنا چاہیے تو یہ کوئی مہمیہ نواز شریف کر رہا ایک دس ہزار کا اگر کوئی کیس تھا تو دس ہزار درم والا میں یہ پوچھ رہا ہوں جو پورا زور لگ رہا ہے جیسے بران خان خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈسٹ کالیفائی کریں گے کیا اگر ڈس کالیفائی کرتے ہیں تو کیا ہوگا وہ ویسے ہی پوپلر رہیں گے پارٹی تو ان کی چلے میں اس کا جواب میں دے سکتا ہوں لیکن میں جو یہ تھیوری آپ کے بہت لوگوں کے جی شاید پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہونی شروع ہو جائے گی لگتا تو نہیں ہے میں نہیں سپیکولیٹ اس پہ کروں گا لیکن اس وجہ سے جو آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں اگر اس کسی کو اکاؤنٹیبلیٹی سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ پاپولر ہے تو میرا حالے سے بڑی کیا زیادتی ہوگی کہ آپ کی پاپولرٹی جو ہے آپ کی موریلٹی کا یا اللیگل یا لیگل چیزوں کا یا امورل یا مورل چیزوں کا یا کوئی بھی پروپرائیٹی جو ہے اس کے سٹینڈرز جو ہے وہ میئر کیے جائیں گے کہ آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں یہ اس طرح تو نہیں ہوتا بڑے بڑے لوگوں کے پاس آپ اگر گندہ شروع کریں گے آپ کو شیطان کے جو ہے فال روزی بے شمار ملیں گے بلکہ ہر جگہ بلے لکھا ہوا ہے یہ تو اگر آپ اس طرح بیعث کریں گے تو پھر یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سارے کام کرنے کے لیے ٹھیک ہوں دنیا میں باقی جہاں ٹریول کرنے کے لیے ٹھیک ہوں اگر نہیں آسکتے تو میاں صاحب صرف پاکستان نہیں آسکتے یا تو وہ بھی آکے اپنے ٹرائل فیس کرتے اپنی سزائیں کارتے اس وقت بیماری ہو جاتی ہے عمران خان کی ٹانگ پہ آپ لوگ کہتے ہیں پلستر چھت کا پلستر اتر جاتا ہے عمران خان کا پلستر نہیں اتر جاتا پھر میاں صاحب کا بھی بتائیں میری بات سنے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں سوال درہ مختصر کریں میں جواب بھی مختصر کریں گا میاں صاحب کا ایک نہیں کئی نو ڈاکٹروں کا بورڈ بنا جنہوں نے ان کو کہا کہ یہ بیمار ہے اور یہ ان کی بیماری ہے تشخیص ہوئی وہ ساری رپورٹیں وہاں پہ گئیں مجھے آج تک بتائیں کہ عمران خان کا بورڈ کدھر بنا کس نے اس کی تشخیص کی اور کس نے وہ رپورٹ سمیٹ کریں مجھے یہ بتا دیں آپ بتا دیں مجھے میرے پاس تو اس قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ ان کا کوئی بورڈ بنا یا کوئی رپورٹ بنی یا ان کے جو مقدمے کے اندر جو ہے وہ کیا لکھا گیا کیا ان کے میڈیکل ایگزیمنیشن ہوا کہیں بھی نہیں ہے گولی تو لگی نا چیزیں تو ہوئیں آپ نے گولی تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ان کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا انہوں نے سپلنٹر جو ہیں وہ جو ٹرک کی ایک بلٹ تو ہے باقی سپلنٹر ہیں ایک بلٹ تو انہوں نے کہا ہے کہ پیس کی ہے آپ چیک کریں اندرم پلیز آپ کوئی رپورٹ جو ہمیں دکھائیں گے ہیں ہمارے پاس کوئی باقی رپورٹ تو نہیں ہے ریکویسٹ کریں لیکن اس طرح پھر جس طرح مینوان شریف کا بورڈ بنا تھا اس کا بھی بورڈ بنائیں نا پھر یہ اپنے سطلوں جا کے بورڈ بنو گا لندائیں گے سارا کرو 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 کر کاریچ ہی سارا کو جڑے معاملے تائے کر لندائیں گے